ایران میں اقتصادی بہران اور معاشی پابندیوں کے نتیجے میں ایرانی عوام دربدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں ایرانی حکومت کو شدید عوامی رد عمل کا سامنا ہے ایران کے دار الحکومت سمیت مختلف صوبے احتجاج کی لہر سے گزر رہے ہیں جبکہ تاحال ملائی نظام کے خلاف طلباء اساتزہ اور ڈرائیوروں سمیت مزدوروں کا شدید احتجاج جاری ہے ایرانی حکومت نے معاملات کو سلجانے کی بجائے احتجاج کرنے والوں ہی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے جس کی وجہ سے مزید حالات خراب ہو رہے ہیں جبکہ مہنگائی کا ایک لا متناہی توفان امر آیا ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے خبر رسان اجنسی کی جانب سے ایرانی سرکاری آداد و شمار کی بنیاد پر یہ بتایا گیا ہے کہ سال دو ہزار اٹھارہ کے اوائل میں ایران کے شہروں میں بے روزگاری کی شرعہ ساٹھ فیصد تک پہنچ گئی تھی اگرچہ وزیر داخلہ عبد الرزا فضلی کے اعلان کے مطابق ایران میں بے روزگاری کی اوتھ شرعہ بارہ فیصد ہو گئی ہے تاہم غربت نے ملک کی تقریباً آدھی آبادی یعنی چار کروڑ افراد کو لپیٹ میں لے لیا ہے ان میں سے ایک اشارہ ایک کروڑ افراد پسماندہ علاقوں میں بستے ہیں ایران کی نیم سرکاری خبر رسان اجنسی مہر کے مطابق ایران میں چار کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کے علاوہ پندرہ لاکھ منشیات کے آدھی ہیں اور چھے لاکھ کے قریب مختلف جرائم زیادہ تر چوری اور لوٹ مار کے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہیں جبکہ احتجاجی مظاہرین دہشتگردی کے الزام اور اہل سنت کی تعداد اس کے علاوہ ہے جن کو یا تو ہمیشہ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے یا پھر انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر خودکشی پر مجبور کر دیا جاتا ہے اسی ابتر صورتحال کی وجہ سے ایرانی عوام اب دربدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے جو کہ اپنے لیے دوسرے مقامات تلاش کرنے میں مصروف ہے خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حکومتی پالیسیوں اور مہنگائی کے باعث ہزاروں ایرانی دوسرے ممالک میں رہائش پذیر ہونے کے لیے جائدادیں خرید رہے ہیں جن میں زیادہ تر ترکی میں رہائش اختیار کرنے کے لیے کوشہ ہیں اس حوالے سے ترکی میں شماریات کے ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ آخری دس ماہ کے دوران ترکی کے مغربی شہر ازمیر میں آٹھ ہزار ایرانیوں نے گھر اور جائدادیں خریدی ہیں ادارے کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ترکی آنے والے ایرانی بشندے جن شہروں میں قیام کو ترجیح دیتے ہیں ان میں استمبول، انقرہ اور ازمیر سر فہرست ہیں ترکی کے شہر ازمیر میں چمبر آف بروکرز کے چیرمین مسعود گولر اوغلو کے مطابق شہر میں نئی جائدادوں کی فروخت میں بڑے مسائل کا سامنا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ جائدادوں کے لیے فینانسنگ میں شراسود ایک اشاریہ اٹھانوے سے کم نہیں ہے اسی وجہ سے نئی جائدادوں کی مارکیٹ کو حقیقی بہران کا سامنا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جائدادوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا اور ہم یہ چیز انیس سو چورانوے دو ہزار ایک اور دو ہزار چار کے اقتصادی بہران میں دیکھ چکے ہیں واضح رہے کہ ترکی نے چند ماہ قبل ان جائدادوں کی قیمت میں بڑی حد تک کمی کر دی تھی جو غیر ملکیوں کو ترک شہریت کے حصول کے لیے فروخت کی جا رہی ہیں لہٰذا اب کوئی بھی غیر ملکی بشندہ دو اشاریہ پانچ کروڑ ڈالر مالیت کی جائداد خرید کر ترکی کی شہریت حاصل کر سکتا ہے تاہم شرط یہ ہے کہ اس جائداد کو تین برس تک دوبارہ فروخت نہیں کیا جا سکے گا اسے قبل غیر ملکیوں کے لیے شہریت کی غرصے خریدی جانے والی جائداد کی کم از کم قیمت دس لاکھ ڈالر تھی واضح رہے کہ ترکی کے ادارہ شماریات نے گزشتہ برس اکتوبر میں انکشاف کیا تھا کہ ترکی میں جائداد خریدنے والے غیر ملکیوں میں اراک اور ایران کے شہری سر فہرست ہیں اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کے دوران غیر ملکی شہریوں میں چودہ سو انتالیس اراکی پانچ سو ستاون ایرانی تین سو اٹھتر کوئیتی تین سو اکتالیس جرمن اور تین سو چھتیس روسی بشندوں نے ترکی میں جائدادیں خریدی جبکہ اس کے علاوہ ایران میں افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد بھی افغانستان کی راہ پر گامزن ہے خبر رسائجنسی کے مطابق ایران میں تقریباً چودہ لاکھ افغان مہاجرین رہائش پذیر ہیں جن میں سے اب آٹھ لاکھ سے زائد افغان مہاجرین واپس افغانستان جا چکے ہیں اور روزانہ کے حساب سے افغان بارڈر پر واپسی کے لیے قطار لگائے ہوتے ہیں موسیقی